تیری کلیوں میں نہ رکھیں گے قدم آداب نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں صدبہر فنکار اور میں ہوں آپ کے مذبان لزوان خان دوستو یہ جو گیت ابھی آپ نے سنا محمد رفی صاحب کی آواز میں فلم ہواس کا تھا اسی سے جڑا ہوا ایک بہت دلچسپ قصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں لیکن آئیے پہلے تھوڑا سا گیت اور سن لیتا ہوں تو یہ گیت ہے محمد رفی صاحب کی آواز میں انیس سو چوہتر میں آئے فلم ہواس کا اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیا ایسا قصہ ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو آپ سب کو جاننا بہت ضروری ہے دراصل یہ فلم انیس سو چوہتر میں آئی تھی جس کے پریڈیسر ڈائریکٹر رائٹر تھے ساون کمار تک صاحب اور اس کے جو گانے تھے اس کا جو میوزک دیا تھا وہ انہی کی بیوی اوشا خنہ جی نے دیا تھا ساون کمار صاحب کا یہ پہلا گانا تھا جو انہوں نے لکھا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ اس گانے کو محمد رفی صاحب گائیں اور ایسے ہی ہوا کیونکہ ہواس فلم کے تمام گانے آشا بھوسلی جی نے گائے تھے لیکن یہ ایک لوٹا گانا تھا جو محمد رفی صاحب نے گائے تھا کیونکہ ساون کمار صاحب چاہتے تھے کہ رفی صاحبے ریکارڈ کریں محمد رفی صاحب نے یہ گانا ریکارڈ کیا اور یہ گانا اپنے وقت کا سوپر ہٹ گانا ثابت ہوا اس دور میں اس سال میں کوئی گانا اتنا ہٹ نہیں ہوا تھا جتنا یہ ہوا تھا اور آپ سب خود جانتے ہوں گے کہ اس فلم کا بھلے ہی آپ کو نام یاد نہ ہو یہ کون سے فلم تھی یہ گانا کس پر فلم آئے گیا ہو یہ آپ کو یاد نہ ہو لیکن یہ گانا ضرور آپ کو یاد ہوگا رفی صاحب کا محمد رفی صاحب نے اس گانے کو ریکارڈ کیا اور اس گانے کے ریکارڈ کرنے کے بعد وہ انٹرنیشنل ٹور پر پہنچ گئے رفی صاحب اکثر اس دور میں انٹرنیشنل ٹور کیا کرتے تھے جا کر اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ جو سنگلز تھے وہ ٹور پر جاتے تھے تو وہ اپنے ہی ان کو پتہ ہوتا تھا کہ جو گانے ہیں جس کی فرمائش زیادہ ہوتی ہے وہ گایا کرتے تھے کیونکہ فرمائش کے حساب سے ٹور پر گانے جاتے تھے محمد رفی صاحب کو اندازہ نہیں تھا کہ جتنا ہٹ یہ گانا ہندوستان میں ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ ہٹ ہندوستان کے باہر بھی ہوا ہے رفی صاحب اس گانے کے نوٹیشنز لے جانا بھول گئے اور جب پہلے شہر میں پہنچے اپنے کانسٹ کیلئے رفی صاحب تو وہاں پر سب سے پہلے اسی گانے کی فرمائش آنے لگی اب رفی صاحب کو گانا پورا یاد نہیں تھا نہ ہی نوٹیشنز ان کے پاس تھے انہوں نے دو تین لائنی جو ان کو یاد تھی وہ گا دی لیکن لوگ مان نہیں رہتے بھیڑ ونس مور ونس مور کے نعرے لگانے لگی اور وہ یہ کہنے لگی کہ رفی صاحب سے کہ آپ یہی گانا گائیے رفی صاحب نے بھیڑ کو سمجھایا منایا اور اپنے باقی جو گانے جس کی تیاری وہ کر کے گئے تھے وہ گائے لیکن رفی صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ لوگ تھوڑا سا مایوس ہو گئے تھے کہ ان کو یہ گانا سننا تھا لیکن وہ سنا نہیں پائے اب رفی صاحب کو لگا کہ جب دوسرے کانسٹ میں وہ پہنچیں گے دوسرے شہر کے تو وہاں پر بھی اسی گانے کی ریمانڈ آئے گی تو انہوں نے اپنے مینجر زہیر صاحب جو ان کے سالے بھی تھے ان سے کہا کہ وہ اس گانے کا ریکارڈ خرید کر لائے وہ خرید کر لائے رفی صاحب نے اگلے کانسٹ سے پہلے ایک دن پہلے اس کو یاد کیا گانے کو باقاعدہ یاد کرنے کے بعد اس کی ریہرسلز کی رات بھر بیٹھ کر انہوں نے رفی صاحب نے پوری پرفیکشن کے ساتھ اس گانے کے تیاری کر لی اور جور اندازہ رفی صاحب کو تھا بلکل ویسے ہی ہوا اگلے دن جب وہ اگلے شہر میں پہنچے تو وہاں پر سب سے پہلے اسی گانے کی فرمایشیں آنا شروع ہوئے اب رفی صاحب کو یہ گانا یاد تھا تو رفی صاحب نے گایا جتنے بھی کانسٹ میں رفی صاحب اس ٹور میں پہنچے وہاں پر صرف اور صرف اسی گانے کی فرمایش سب سے زیادہ آئے رفی صاحب کو اندازہ ہوا کہ یہ گانا ہندوستان سے زیادہ یہاں بھی ہٹ ہوا ہے اب جب رفی صاحب واپس پہنچے تو سب سے پہلے وہ ساون کمال صاحب کے گھر پہنچے رات کو گیارہ بجے محمد رفی صاحب مٹھائی اور کچھ تحفے لے کر ان کے گھر پہنچے اور اوشا کھننا جی جو ان کی بیوی تھی ساون کمال تک صاحب کی اور ساون کمال تک صاحب سے ملے اور ان کو تحفے دیے اور ان کو یہ خوشکہ بھی سنائی ان کو کہا کہ مبارک ہو آپ کا گانا نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی اتنا ہی ہٹ ہوا ہے جتنا کی یہاں پر کیونکہ اس گانے کی سب سے زیادہ فرمایش ان کو ہر شہر میں ملی ہر کانسٹ میں ملی رفی صاحب نے ان کو سارا قصہ بتایا کہ کیسے وہ نوٹیشنز بھول گئے تھے ان کو یہ گانا یاد نہیں تھا پھر ریکارڈ منگایا اور اس کو رات بھر یاد کیا ریہسلز کی تب جا کے اگلے کانسٹ میں انہوں نے یہ گانا گیا ساون کمال تک صاحب بتاتے ہیں کہ رفی صاحب اتنے خوش تھے یہ قصہ بتاتے ہوئے یہ جو قصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ خود ساون کمال صاحب نے ہی شیئر کیا ہے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ رفی صاحب اتنے خوش تھے کہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جسے کوئی بچہ ہوتا ہے بہت معصومیت کے ساتھ وہ رات کے گیارہ بجے گھر پہ آئے ورنہ کوئی سنگر ایسا کرتا نہیں گھر پر آ کر انہوں نے اتنا خوشی کا اظہار کیا کہ وہ بھی حیران ہوئے کہ رفی صاحب کتنے مہان انسان ہیں کہ صرف ٹور میں انہوں نے یہ گانا گایا لوگوں کی فرمائش آئی اور رات کو گیارہ بجے مٹھائی کے ساتھ ہمارے گھر پہنچے تو اس طرح کا یہ گانا ہٹ ہوا تھا محمد رفی صاحب کو اس گانے کے لیے فلم فیر بول میگزین کی طرف سے بیسٹ سنگر کا آوارڈ بھی دیا گیا تھا اور اس طرح کی شخصیت تھی محمد رفی صاحب کی امید کرتے ہیں یہ قصہ آپ کو پسند آئے ہوگا اگلے ویڈیو میں اگلے قصے کے ساتھ پھر سے لوٹیں گے تب تک آپ رکھیں اپنے خیال اور مجھے دیجئے جا سکتے نمشکال آدھاب